بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں شیراس مغل ناظرین جیسا کہ کل میں نے ویڈیو میں آپ کو پیغام دیا تھا کہ خلافت عثمانیہ پر میں کچھ اقساط بناوں گا جس میں مکمل طور پر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا خلافت عثمانیہ کے حوالے سے تو آج میں کچھ تمہیدی کلمات اس ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کے بعد میری کوشش ہے میں کچھ اقساط بنا کر جو آپ کے سامنے آپ کی نظر کروں متاسب یورپی یہودی نصرانی اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے مورخین دولت عثمانیہ کی تاریخ کو حدف تنقید بنانے سے باز نہیں رہے انہوں نے اسلام اور اسلامی نظریات کے سلسلے میں کی جانے والی تمام عثمانی کوششوں اور خدمات پر سخت تنقید کی ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کی شکل کو مس کرنے کے لیے تاریخ نگاری کے تقاضوں کو پست پشٹ ڈال دیا ان مورخین کا اسلوب نگارش بہت دلخراش ہے اور انہوں نے انصاف سے کام لینے کی بجائے جھوٹی اور منگڑت باتیں عثمانیوں کی طرف منصوب کی ان کے دیکھا دیکھی بعض اور بعض عرب تاریخ نگاروں نے بھی اپنے قومی اور سیکولر جہانات اور تعلقات کی وجہ سے اسی راہ کو اختیار کیا اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کئی ترک مورخین بھی ان کے اہم نواں ہیں اور وہ بھی ان سے ذہنی طور پر مرہوب نظر آتے ہیں بہت سے لوگ جن کا مقصد حقائق کو مس کر کے اپنے مضموم مقاصد کو پورا کرنا تھا جیسے مصطفیٰ کمال پاشا انہوں نے یہودیوں اور نصرانیوں کی ہامہاں ملائی اور خود اپنے تبناک ماضی کو حدف تنقید بنانے کی جسارت کی ایسے تمام لوگوں کو یہودیوں اور نصرانیوں کی کتابوں سے کافی مواد مل جاتا ہے دولت اسمانیہ کے بارے میں یورپی مورہین کے معاندانہ موقف کی اصل وجہ وہ شاندار فتوحات ہیں جو اسمانیوں نے نصرانیوں کے خلاف حاصل کی یہ فتوحات آج تک دل کے دل میں چوب رہی ہیں اور وہ برابر ان جنگی مہمات کو دیشتگردی کا نام دے کر مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بالخصوص بیزنٹینی عیسائی سلطنت کے ادار الحکومت کسٹنطنیہ کا ترکوں کے ہاتھوں سکوت اور اس کا اسلام بول یعنی اسلام کا کلہ بن جانا ایک ایسا واقعہ ہے جیسے یورپی کبھی نہیں بلا پائیں گے اسلام دشمنی یورپیوں اور عیسائیوں کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے اور اس دشمنی کا وہ اظہار برملا کرتے ہیں ان کے کول و فیل سے اسلام کے خلاف ان کی دشمنی آیا ہے وہ اپنی تاریخوں میں اور اپنی تحریروں میں اس اناد کا کھل کر اظہار کرتے ہیں بلا وہ ان عثمانیوں سے کیسے انصاف برس سکتے ہیں جنہوں نے روم کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا ان کی مسلسل سرکوبی کرتے رہے اور جہاد فیسبیل اللہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے یورپ کے وسط تک جا پہنچتے حتیٰ کہ اندلس پر بار بار حملے کیے ظلمون مسلمانوں کو نصرانی مظالم سے نجات دلانے کی کوشش کی یہ وہ دور تھا کہ یورپ خوف و حراس اور سخت گبرائٹ کی زندگی بسر کر رہا تھا حتیٰ کہ سلطان محمد علی رحمہ کا وسال ہوا مسیحی زعماء پادریوں اور رہبوں اور بادشاہوں نے یورپ کے گلی کچوں میں مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت پھلائی کہ مسلمان دہشت اور خوف کا نمونہ بن گئے انہوں نے کھل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے کینہ اور اناد کا اظہار کیا جس کے بعد مسلمانوں نے پھر ایک کوشش کی جس کے بعد میں آنے والے وقت کے اندر آنے والی اقصاد میں بتاؤں گا آگے پہ در پہ پھر مسلمانوں نے مل کے کچھ کوششیں کی جس کا بعد میں ان کو نتیجہ ملا جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی آج میں نے اس ویڈیو میں کچھ تمہیدی کالمات آپ کے سامنے رکھیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں کچھ اقصاد بنا کر آپ کی نظر کرتا ہوں شکریہ شکریہ